مسالہ علاہ میں مشرقین کے وفقیات فی الکائد کے بعد ان کے اعمال میں سے بعض اعمال آپ نے دیکھے کہ مشرقین عرب ملتِ ابراہیمی کے جس طرح مدعی تھے تو ان میں دینِ ابراہیمی کے آثار موجود تھے اور دینِ ابراہیمی کے آثار میں تصورِ توحید جیسا کہ آپ نے دیکھا اڑھائی درجے توحید کو مانتے ہیں ڈیڑھ درجہ میں انہوں نے تحریف اور تخریب کی اسی طرح ملتِ ابراہیمی یا دینِ ابراہیم کے بعض عملی آثار جن میں طہارت نماز روزہ حج یہ چیزیں بھی ان کی اصل مذہب میں موجود تھی اگرچہ انہوں نے اس میں تحریفات کر رکھی تھی حج میں بھی بدعات شامل کی روزہ نماز میں بھی بدعات شامل کر رکھی تھی جیسے آج دینِ محمدی کے دعوے دار ان میں اصل دینِ محمدی کے آثار تو موجود ہیں دعوے بھی ہے توحید کا نام بھی استعمال کرتے ہیں لیکن شرک بھی کرتے ہیں اسی طرح نماز روزہ حج زکاة اصل دین میں موجود ہے عقیدہ بھی ہے لیکن سستی کی وجہ سے آدائیگی کم ہے اور ان عبادات میں تحریفات بدعات اور بخترعات زیادہ شامل ہو گئیں یہی حالت تھی ان کی بھی ملتا جلتا حال تھا اس امت پر وقت لمبا گزرا پندرمی سدی تو اس اور اس کی گڑ بڑ خیر القرون کے قریب شروع ہوئی روافض سے جو خالصتاً یہود تھے اس وقت سے لے کے آج تک اصل دین محمدی کو بدلا گیا اور بدلنے کی تحریکیں چلتی رہی یہ اگر آپ تاریخ عالم کا مطالعہ کریں تو آپ حیران رہ جائیں گے کہ یہ موجزہ محمدی ہے کہ یہ دین محفوظ اب تک آ رہا ہے لیکن تمام دنیا کے مذائب نہیں اس دین کو بدلنے کی سر توڑ کوششے کی اور ہر مذہب نے اس میں بدات تحریفات اللہ رب العزت نے ہر دور میں ایسے انسان پیدا کیے جنہوں نے سر دھڑ کی بازی لگا کر اپنی ہر چیز کو قربان کر کے اس دین کی اصلی حدود پر پیرا دیا اور چند لوگ ہر زمانے میں رہے جو آپ نے فرمایا تھا لا تزال طائفة من امتی ظاہرین علی الحد بو طائفہ منصورہ یہ کبھی کس شکل میں کام میں رہا کبھی عمر بن عبدالعزیز کی شکل میں کبھی امام ابن تیمیہ کی شکل میں کبھی مجدد الفیسانی کی شکل میں کبھی شعب ریولہ کی شکل میں کبھی کافل دیوبند مولانا گنگوئی کی شکل میں کبھی مولانا حسین علی کی شکل میں یہ ساری ایک سلسلہ ہے ہر دور بھی اب اس سلسلہ کے امین آپ لوگ ہیں آپ کس حد تک حق کو سمجھ کے پھر اس کا پیرا دیتے ہیں یہ انعام بھی ہے اور امتحان بھی دونوں چیزیں اس لیے اب دیکھیں زکاة اور مشرقین مکہ مشرقین مکہ زکاة کے قائل تھے بلکہ اپنے اموال سے زکاة نکالنے کو سعادت اور کمال انسانی جانتے تھے مذکورہ تو زیل شعبوں پر سرف کرتے تھے زکاة نکال کر مسارف زکاة کیا تھے ان کے مہمان نوازی یہ بہت بڑے مہمان نواز لوگ تھے اور اپنے زکاة وغیرہ صداقات کا پیسہ اس پر خرج کرتے خدمت مسافرین نادار اہل ایال یتامہ بیوگان کا نفکہ اور عمومی مساکین پر خیرات نمبر چھے آل کرابت کے ساتھ سلہ رحمی اور نمبر ساتھ مسائب و واقعات حادثات پر یا اس طرح کی کوئی مسئیبت آ جاتی زلزلہ یا تعون بیماری وہ اس پر اس کو خرج کرتے اس پر حضرت شاہ صاحب کی عبارت بھی ہے اور بھی شباعد آپ کے پاس موجود ہیں فرماتے ہیں وقانت فیہم الزکا اور مشرقین میں زکاة بھی تھی وَقَانَ وَسْسِلَةُ وَسْسِلَةُ الْعَرْحَامِ وَالْعَانَةُ فِي نوائِ بِالْحَقِ اور سِلَة رحمی اور نوائِ بِحَق یہ جس طرح حادثات تو زلزلہ ہو تو بہت سارے امدادی کیمپ لگانے والے پہنچ جاتے ہیں جماعت اسلامی عیدی یہ حضرات تو یہ کام ان میں بھی تھے وہ بھی یہ خدمت اپنے زمانے کی اعتبار سے کرتے ہیں کیمپ شیم لگا کر بیٹ جاتے ہیں بھی نوائِ بِالْحَق یہ خدمت خلق خدمت فونڈیشن اور یہ ساری فونڈیشن ان میں بھی بنی ہوئی تھی یہ ذرا پڑتے ہیں اور نوائِ بِالْحَق لوگ سمجھتے ہیں ایڈ ڈیم فنڈ اور اور بالا کوٹ کا زلزلہ فنڈ تھار میں کیمپ لگانا کات پڑا ہوا ہے تھار سندھ میں تو یہ سارے کیمپ شیمپ ان میں تھے یہی ہے نوائِ بِالْحَق جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والے مسائب ہیں ان میں وہ اعانت کرتے وَقَانُوْ جَمْدَهُونَ بِهَا باز ٹیمیں اور اسی طرح یہاں پاکستان میں کئی جو ٹرسٹ بنے ہوئے ٹرسٹ بغیرہ تو خدمت انسانیت یہ ان میں تھی وہ بھی سارے یہ ٹرسٹ شرسٹ سارے چلاتے غلاموں کو آزاد کرتے تھے مرتے وقت اپنے پسمنگان کو بھی اپنی طرف سے غلام آزاد کرنے کی وسیعت کر جاتی اس پر حوالہ ابو دعود کا موجود ہے اسی طرح مشرقین مکہ کے مذہب میں بہت ساری صفات وہ مشہور تھی حضرت خدیجت القبرہ پہلی بہی جب آئی نیچے آجاؤ وہ ہیڈنگ پر پہلی بہی جب آئی تو حضرت خدیجہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی تو کیا تسلی دی کہتی ہے کل اللہ واللہ ما یخزی کا اللہ کی قسم اللہ تجھے کبھی رسوانی کرے گا انہ کا لطاصل الرحمہ تُو سلہ رحمی آپ سلہ رحمی کرتے ہیں وَتَعْمِلُ الْقَلَّ اور جو نہیں کما سکتا اس کا بوجھ اٹھاتی ہیں وَتَقْسِبُ الْمَادُومَ وَتَقْرِ الزیب مہمان نوازی کرتے ہیں وَتُعِينُ الَا نَوَائِ بِالْحَقِ مقصد یہ ہے کہ یہ چیزیں عرب کی جاہلیت میں قابل مدہ تھی ابھی تک حضرت خطیجہ کو کوئی پتہ نہیں ابتداءاً سنا ہے ایمان بھی بعد میں لیا لیکن وہ آپ کے ان افعال پر تعریف کر رہی ہیں اسی طرح یہ ایک بزرگ تھا ابن دغنہ یہ مشرقین کا سید اور سردار تھا بڑا عدمی تھا تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ جب ہجرت کر رہے تھے حبشہ کی طرف مشرقین سے تنگ آ کر راستے پہ ابن دغنہ سے ملاقات ہوئی یہ انشاءاللہ پوری حدیث آ رہی ہے افضلیت صدیق اکبر میں وہ پورا مضمون فوٹو سٹیٹ ہے وہ آپ کو مل جائے گا تو اس پر وہ ابن دغنہ نے کہا کہ اے ابو بکر تیرے جیسا آدمی لا یا خروجو ولا یخرجو نہ جا سکتا ہے اور نہ کوئی نکال سکتا ہے تو وہ ہے جو مادوم کو کما دیتا ہے اور صلح رحمی کرتا ہے اور کل جو معذورین لا چاہ رہی ان کا بوجھ اٹھاتا ہے اور مہمانوں کی نوازی کرتا ہے اور نوائے بے حق پر تو معاملت کرتا ہے تو یہ کون کہنے والا ہے ابن دغنہ جو مشرق تھا تو وہ تعریف کر رہا ہے حضرت صدیق اکبر کی ان کاموں پر اسی طرح حضرت عیشہ فرماتی کل تو لن نبی میں نے نبی پاک صلی اللہ سلم سے عرض کی کہ عبداللہ بن جدعان کان فل جاہلیت یہ جاہلیت میں یک رزیب یہ مہمان نوازی بوت کرتا تھا اور یسل الریمہ یہ صلح ریمی بھی بڑی کرتا تھا اور یفق کل آنی یہ گردنیں چھڑاتا تھا ویوسن الجوار اور پڑوسیوں کے ساتھ بڑا اچھا تھا فَأَسْنَيْتُ عَلَيْهِ تو میں نے تعریف کی اس پر حَلْ نَفَعَهُ ذَلَكَ یہ اس چیز نے اسے نفع دیا تو آپ نے فرمایا اللہ قَالَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لَا اِنَّهُ اِنَّهُ لَمْ يَكُلْ يَوْمَنْ اللَّهُمْ مَغْفِرْ لِي خَتِعَتِ يَوْمَدِّين مقصدِ عقیدہ ٹھیک نہیں تھا تو یہ سارے کام کرتا تھا تو آپ دیکھیں یہ جہلیت کا آدمی ہے اور اس میں اس کی صفات کیا ذکر کی جا رہی ہیں مہمان نوازی اور صلح رحمی اور اسی طرح فق آنی اسی طرح جوار پڑوسیوں کا خیار رکھنا یہ آج بھی لوگ ان چیزوں پر متاثر ہوتی ہیں اور دیکھتے ہیں جی بڑا فلانا آدمی ہانس مک ہے بڑا خرچ کرتا ہے یہ یہ ساری چیزیں تو حضرت عائشہ نے پوچھا کہ نفع دیا آپ نے فرمایا نہیں کیونکہ اس کا عقیدہ ٹھیک نہیں تھا آگے یہ اس کے بارے میں شرعہ نووی کی عبارت لکھی ہے کہ ابن جدہان کثیر اتحام وقان اتخذ لزیفان جفنا اس نے مہمانوں کے لیے ایک اتنا بڑا دیگچہ رکھا 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 تھا کہ سیڑھی لگا کے اس میں چڑھتا تھا اتنا بڑا مہمان نواز سارے لوگ آتی اوپر چڑھنا پڑھ سیڑھی آپ نے سمجھ لنٹر پہ نہیں وہ جو دیگچہ تھا اس کو نکالنے کے لیے کوئی سیڑھی لگاتا ہوگا وہ بڑا دیگچہ ہوگا تو یہ اس نے رکھا ہوا تھا اور اسی طرح قرآن میں ہے وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَعَ مِن الْحَرْسِ وَلْأَنْعَامِ نصیبہ کہ وہ جانور بھی اللہ کے نام کے دیتے تھے اور کھیتیاں اناج بھی اللہ کے نام پر دیتے تھے تو ان میں ان صفات کی مدہ تھی آگے آؤ طفعہ چالیس پر مشرقین عرب آن بھئی خط نہ کیا کرتے تھے غسل جنابت بلکہ تمام خسال فطرت کے مذہبا قائل تھے یہ آپ پہلے بھی پڑ چکے ہجت اللہ کی عبارت تمام خسال فطرت جانتے ہو کہ نہیں جانتے موچھے کٹانا نیچے لکھا ہے ایک تجھے تجھے اللہ وقصو شوارب اور موچیں کاٹنا شوارب یہ ہے یہ جو اس ہونٹ سے آگئی ہے وقصو شوارب اور اسی طرح مانگ نکالنا بالوں کے دو حصے کرنا ایک ادھر ایک ادھر اور جناب مشرقین میں تا اس سواک کیا تھا مسواک کرتے تھے بوضو استنجے مسواک ساری چیزیں ان میں تھی لیکن جہنم سے نہیں بائش سکے اور وہ جو جسد میں فل استنجا مسواک استنجا آگیا کہ نہیں آگیا یہ کرتے تھے بَتَقْلِيمُ الْعَضَا فِيْرِ اور یہ ناخن کارتے عبت نیچے بغلوں والے بال کارتے آنا زیر ناف بال موندتے اور خطان فَلَمَّا جَا الْإِسْلَامِ كَرَّرَهَا سُنَّةً مِنَسْسُنُنْ الْمِلَلِ سمجھائی کہ نہیں آئی ان کو بتاؤ انہوں سمجھائے کہ سرم سواک استنجا بودوی سارا دین ہے اس پہ وہ عامل تھے آگے مشرقین اپنے مردوں کے لئے مذاباً غسل اور کفن اور جنازہ اور دفن کے قائل تھے قَالَا عَنَسْ فَقَانَ فِيْهِ مَا أَكُولُ لَكُمْ قُبُورُ الْمُشْرِقِينَ بخاری یہ جو مسجد نبی کا احاطہ ہے جہاں مشرقوں کا قبرستان تھا اور بخاری میں موجود ہے پورا باب نبشِ قُبُورِ الْمُشْرِقِينَ تو اس میں ان قبروں کو برابر کیا گیا اور مسجد نبی کو تعمیر کیا گیا یہ مشرقوں کا قبرستان کی جگہ تھی یہ بخاری میں ہے تو دفن کرتے تب وہ اس کے قائل تھے جلانے کے قائل نہیں تھے اور جنازہ کس طرح پڑھتے تھے میت کو چار پائی پر رکھ کر اس کا وارث اس کی تمام خوبیاں بیان کر دیتا بس یہی ان کی نماز جنازہ تھی بڑے احتمام کے ساتھ آتے اردہ گرد کھڑے ہو جاتے وہ اس کی خوبیاں بیان کرتا اور اس کی سنا کرتا پھر دفن کر دیتے اور یہ قبر والی دعا بھی مانتے تھے بھئی دفن کے بعد کہتے ہیں تو ان پر خدا کی رحمت ہو اور برکت ہو الحم ملل مشرقین مکہ جانوروں کا گلہ زبا کرتے تھے گلہ دباتے نہیں تھے نہ پیٹ چاہ کرتے تھے اصل ان کے مذہب میں یہی بات تھی بعض میں کچھ روشن خیال بھی پیدا ہو گئے کہ جانور کو جب زبا کرنا ہے تو زبا کرنا ہے وَلَمْ تَظَلْ سُنَّتُهُمْ عَذِّبْهُ فِي الْحَلْقِ وَنَّهْرُ فِي الْلُبَّةِ حُجَّةُ اللَّهِ کہ مشرقین مکہ زبا بھی کرتے تو حلق سے اور ناہر لبا سے کرتے وہ جو اونٹوں کو زبا کرتے سینے کے قریب سے وہ جو ناہر جیسے آپ کرتے ہیں اسی طرح اونٹ کو ناہر کرتے مشرقین عرب میں اکیقہ بھی مروج تھا اکیقہ کرتے سمیتو ابھی برہدہ تھا جکولو کنہ پل جاہلیتے اِدَا بُلِدَا لِاہَدِنَا غُلَامٌ ہمارا جب جہلیت میں کسی کا لڑکا ہوتا زباہ شاتن ایک بکری زبا کرتا لَتَخَرَاسَهُ اس کے سر کو بُو مَلْ لِتَا بِدَمِحَا اس خون سے فَلَمَّا جَا اللَّهُ بِالْإِسْلَامُ اللَّهِ اسْلَامُ لے آیا اور تَهَمْ نَزْبَعُ شَاتَن بَا نَحْلِكُ رَاسَهُ اب ہم بکری زبا کرتے تھے اور اس کے سر مُڑتے تھے اور زافران کے ساتھ اس کو دھو دیتے تھے ملا دیتے تھے مشرقین مکہ اپنے خطوط کی افتدامی بِعِسْمِكَ اللَّهُمَّ لِکھا کرتے تھے یہ بات میں نے آپ کو بتا دی صلح حدیبیہ کے جگڑے میں اس نے بوئی بات کی بِسْمِكَ اللَّهُمَّ لیکن بعد بھی انہوں نے تحریف کر دی تھی انہوں نے بِسْمِ اللَّهِ تِبَالْعُزَّةِ سے شروع کرنا یہ جیسے آج بِسْمِ اللَّهِ بھی پڑھتے ہیں اور ساتھ جانے یا علی فلانا بابا گاڑیوں پہ چڑھتے ہوئے اور اسی طرح ان میں بھی یہ بات تھی اور مشرقینِ مکہ اپنی اولاد کے نام بھی چون چون کا رکھتے تھے آج نام سنیں تو آدمی حیران ہو جاتا ہے لیکن ان کے نام میں عبداللہ ابوبکر صدیق کا نام کیا تھا عبداللہ بن عثمان حضرت صدیق کا نام کیا ہے عبداللہ بن اپنا نام عبداللہ ہے باپ کا نام عثمان ہے اسی طرح کسی کا نام عبداللہ بن جدعان جابر بن عبداللہ بن عمر بن الہ آخری ہی یہ سارے نامیں تو نام عبداللہ رکھتے اگلی بات ذرا دیکھو کہ مشرق محرمات نسبیہ رضائیہ کی حرمت کا قیدہ ان میں موجود تھا جتنے رشتے آپ حرام سمجھتی ہیں مشرقین بھی ان کو حرام سمجھتے تھے بما زالو جو حرمون المہارمہ مہارم بغیرہ سے نکا حرام سمجھتے ہاں بلکل شیئے کہتے یہ آتا ہے جواب دیرا ہاں بھئی دیکھو کدھر گیا بھئی کل بناتے وال امہاتے وال اخوات تو جتنے رشتے رضائی ہیں ان کو حرام سمجھتے تھے اور نہیں نکا کرتے تھے ماں کے ساتھ بیٹیوں کے ساتھ خالاؤں کے ساتھ پوپیوں کے ساتھ یہ نسبی حرمتیں مہارم سے نکا کرنے کے قائل نہیں تھے رضات کے رشتوں سے نکا کرنے کے قائل نہیں تھے اور مشرقین عرم میں خطبہ اور حق مار اور خطبہ اور نکاہ کا یہ اسلامی طریقہ بھی مربع تھا وہ ایسے نہیں تھے کہ جس کو جی چاہے جس کو لے جائے بلکہ ان میں باقیدہ جناب نکاہ ہوتا نکاہ کا وہ خطبہ پڑتے اور نکاہ کا بھی پورا انتظام ہوتا یہ بزرگاہ بات کیوں نہیں پوری آپ سنتے خامخہ بکر سائے کرتے ہیں کہتا ہے جی حدیث میں ہے مشرقین کی مخالفت کرو موچھے کٹو ڈاڑی بڑھاؤ وہ موچھے نہیں کرتے تو اب مسلمانوں کی نہیں موچھے آپ نے مسلمانوں میں نہیں دیکھے ترچے تو میں کہہ تو رہا ہوں کہ ان میں تحریفات آئی تھی ان میں روشن خیال طبقے بھی تھے بات ہو رہی ہے ان کے اصل مذہب جس کے وہ معتقد تھے اس کی اب مسلمانوں کو جو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ موچھیں کٹاؤ داڑیاں بڑھاؤ کتنے مسلمانوں کی داڑیاں ہیں کوئی سمجھے ہوئے نہیں ہے یہ آپ کو یہ عملی سستی تو میں ہر بار بار کہہ رہا ہوں کہ ان میں عملی سستیاں تھی شروع سبق میں بھی میں نے یہی بات کی لیکن اللہ کوئی کھوپڑی ترو تازہ تھا کہلے تو سمجھ جائے ہاں بھئی دیکھو خطبہ حق مار رسارہ تھا حضرت عیشہ فرماتی ہیں اخبرتو انہ نکاہا انہ نکاہا پھل جاہلیت جاہلیت میں نکاہ چار قسم کا ہوتا تھا نکاہم منہا نکاہن ناصل یوم ایک نکاہ ان میں سے یہی ہے جو آج کر لوگ کرتے ہیں یختب الرجل الالرجل وہ اسی طرح یختب خطبہ دیتا تھا پیغام نکاہ خطبہ ایک خطبہ ایک خطبہ خطبہ دیتے تھے اس کے ولی کو یا اس کے بیٹی بغیرہ کو تو وہ اس کو قبول کرتا پھر اس کا نکاہ ہوتا جیسے آج ہوتا ہے آپ جو پتھانوں میں منگنی ہوتی ہے یہ خطبے کی جگہ پہ لیکن ان میں کئی رسمیں غلط ہیں ایک تو منگنی کو یہ نکاہ سمجھتی ہے منگنی نکاہ نہیں ہے منگنی شکلی نکاہ نہیں اس لئے جب منگنی ہو گئی تو پھر گپ شپ شروع کر دیتی ہے ہاں تجھے حرام ہے منگنی شکلی کوئی نکاہ نہیں ہے نکاہ اجاب قبولیں پھر کئی ایسی بد رسمیں ادھر ترنول میں کچھ ہیں تو وہ لڑکی کو ادھر لے آتے ہیں اور لڑکے کو بھگا دیتی ہیں پسہ نہیں یہ رسم کہاں سے آئی دو تین دن لڑکا بار بھاگتا رہتے ہیں پھر میرا خیال ہے دوبارہ نکاہ پڑتی ہیں جب دو ڈبل نکاہ ہوتی تو آپ بھی صرف دو بھتوں پہ زور دیتی ہیں ایک سنتوں کے بعد اجتماعی دعا اور علیہ السکات باقی بھی ہر چیز کو ساپ کرو سب بدعات کا رد کرو صرف دو بھتیں نہیں ہیں یہ نکاح شادی خوشی غمی کی اتنی بڑی رسومات بدعات یہ چاہیئے ان کا خاتمہ کرنا ضروری ہے ہاں بھئی ابو طالب صاحب اس نے خطبہ پڑا ابو طالب مولوی تھا نبی کریم علیہ السلام کا جب حضرت ختیجہ سے نکاح ہوا تو ابو طالب نے خطبہ پڑا جو ان میں مروج تھا پڑتے تھے مشرقین میں طلاق کرواج بھی تھا ایسے نہیں کہ جیسا عورت کی مرضیہ جزر چلی جائے یہ آئے گا طلاق و مراتان پر انشاءاللہ مشرقین میں طلاق رجی مغلضہ ان میں مرویت تھی کانو جو تلکونا سلاسا علت تفرے کا وہ تین طلاقیں دیتے تھے الگ الگ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں اول من طلاق سلاسا پہلا شخص جس نے تین طلاقیں دیتیں وہ اسماعیل ابن ابراہیم تھے باکان العرب یفعلون ازالکا اسی طرح عربی کرتے تھے طلاق دیتے ایک اور وہوا آقن ناسے بہا حتی الہ آخری ہی الملل مشرقین عرب اللہ تعالیٰ کے ناموں کی قسمیں بھی کھاتے تھے اللہ کے ناموں کی قسمیں کھاتے یہ آپ کے پاس نیچے بہت ساری آیات لکھی ہیں اقسمو باللہ جہدہ ایمانہم اقسمو باللہ جہدہ ایمانہم الہ آخری ہی آگے قتل چوری زنا غزب غصب یہ غزب نہیں غصب کی حرمت کا عقیدہ بھی ان میں موجود تھا اگرچہ عملاً ان میں وہ پورے پورے گرے ہوئے تھے بلکہ چوری قتل زنا کی ان کے ہاں سزائیں بھی مقرر تھی بعض حدود بھی ان کے ہاں موجود تھی جب حضرت ہند آئی نہ نبی کریم علیہ السلام کے پاس ابو سفیان کی بیوی حضرت ہند تو پردے میں تھی پردے کا مطلب ہے کہ وہ چادر لگائی ہوئی تھی آب والا معروف پردہ نہیں اوپر چادر سے موہ دھاپا ہوا تھا تو نبی کریم علیہ السلام کی بیعت کرنے لگی تو آپ نے جب فرمایا کہ زنا نہیں کرو گی یہ بول پڑی تو ہند نے کہا کہ ہرہ آزاد عورت بھی زنا کرتی ہے ہمیں تو جہلیت میں اس سے حیاء آتی تھی تو اسلام قبول کرنے کے بعد زنا کا کیسے تصور ہو سکتا ہے یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ لوگ زنا اور ان چیزوں کو اصل دین میں برا سمجھتے تھے عملی طور پر تو آج مسلمانوں کی حالت دیکھ لو لیکن اصل ان کے مذہب میں یہ چیزیں جو تھی وہ جائز نہیں تھی اسی طرح مشرقین تصویح بھی پڑھتے تھے اور تصویح میں کیا پڑھتے استغفر اللہ استغفار پڑھتے زبردست کر کے آج بھی جاؤ نا دکھان پہ تو بڑا ٹھاک جو ہوتا ہے وہ اونچی استغفر اللہ پڑھتا ہے آپ کو اتمنان دلانے کے لئے استغفر اللہ استغفر اللہ اور استغفر اللہ کے ساتھ اپنا کام کرتے ہیں اچھا بھئی استغفار اور مشرقین قرآن میں آیا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَفِيْهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ اللہ نہیں ان کو عذاب دے گا اس حالت میں کہ وہ استغفار کرتے ہوں قَالَ بَعْضُمْ حَادَ الْاستِغْفَارِ رَاجِ اُنْ اِلَى الْمُشْرِقِينَ بَذَالِكَ اَنَّهُمْ كَانُوْ يَكُولُونَ بَعْضَ فَرَاغِمْ مِنَتْتَوَا فِي غفرانا کا غفرانا کا غفرانا کا غفرانا کا یعنی ہم طلب کرتے ہیں معافی تو وہ استغفار استغفار پڑھتے تھے اسی طرح اِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضَ ایمَانِهِمْ اس کی ایک تفسیر ابو آلیہ نے کی ہے فرماتے ہیں ہم قوم انتابو مِنْ ذُنُو بِنْ عَمِلُو حَافِ حَالِ شِرْكِ بَلَمْ يَتُوبُ بِنَا شِرْكِ یہ مشرک تھے مشرک ہونے کی حالت میں انہوں نے جو بعض گناہ کیے تھے تو اس سے ان گناہوں سے توبہ کی لیکن شرک سے نہیں کی تو بعض چیزوں کو جہے گناہ سمجھتے استغفار کرتے رحمدلی اور مشرکینِ مکہ مشرکینِ مکہ بھی اصل رحمدلی موجود تھی لیکن بعض ظالم بھی تھے جیسے آج مسلمانوں میں کئی بڑے ظالمیں اپنی اولادوں کو بھی زبا کر دیتی تو ان میں بھی کئی بڑے ظالم تھے جو زندہ درگور کرتے تھے اور کئی حضرات ان میں اچھے بھی تھے اپنے اصل مذہب پر یعنی تصور موجود تھا مقصد یہ ہے ان میں رحمدلی کا تصور اور نظریہ یہ موجود تھا عملاً سستی بھی تھی تو یہ یحیاء کانا جوہجل یہ کون ہے پا کانا جوہجل موہودہ تا یکولو لرجلے ان میں ایک جماعت ایسی تھی کہ جب کوئی بچی زندہ درگور کرنا ہے لگتا تو وہ اس سے لے لیتا اور اس کی وہ معاملت کرتا یہ روایت پوری نہیں آئی بخاری کی چلو رقم آپ کے پاس لکھیے کہ ان میں ایک پوری پارٹی تھی جو موہودہ کو زندہ کرتے یعنی لے لیتے مصور کر لیتے یکولو لرجلے اذا اراد آئیں یکتلہ ابنتہو وہ کہتا آدمی کو جب ارادہ کرتا آدمی بیٹی کے قتل کا لا تکتلہا اس کو قتل نہ کر میں اس کی کفالت کروں گا اور میں کافی ہوں اس کی مہونت میں پس لے لیتا اس سے فائدہ اور جب وہ بڑی ہو جاتی قالل ابیہ لے اس کے بات کو کہتا اگر تو چاہے تو تجھے دے دوں اور اگر چاہے تو میں اس کی آگے انتظام کر دوں تو ایسے لوگ بھی ان میں موجود تھے یہاں تک آپ نے مشرقین کے عامال جو ان کے اصل مذہب میں موجود تھے اور تصور ان کا موجود تھا اس کے متعلق ایک مختصر پیرس پڑیے اب ہے نمبر لگا رہے ہو یا نہیں کونسا نمبر بارہ اب جو ہے جناب یہ سوال و جواب کا سلسلہ ہے سوال یہ ہیں یہ بات اب ہم قریب پہنچے اپنے مقصد کے آپ نے مشرقین کے عقائد بھی دیکھے عامال بھی دیکھے تو اب قابل غور بات یہ ہے کہ بوجود نبی کریم صلی اللہ صلی اللہ جیسے 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 اہد احضاب بغیرہ مزید بران حجرت گاہ کے لوگوں کو اعلان جنگ کیا جیسے انہوں نے خط لکھے بغیرہ بغیرہ تو پہلا سوال نیچے لکھا ہے کہ مخالفت کیا تھی جگڑا کیا تھا کیا مخالفت کی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ مشرقین مکہ حضور صلی اللہ صلی اللہ پر نبوت ملنے سے پہلے قاضب اور خائن ہونے کا شبو کرتے ہوں اس لیے وہ کہتے تھے کہ داغدار زندگی کا مالک آج نبی کیسے بن گیا ہو سکتا ہے کہ یہ بات ہو جواب ارگز نہیں بلکہ آپ ملنے سے پہلے منبع امانت و صدق اور وقت کا برگزیدہ انسان مانتے تھے یہ آگے اس پہ حوالہ آرائے قال فہل قال حاضل خول اہد من کم قبل ہو ابو صفیان کا انٹرویو ہے حرق بادشاہ کے سامنے حرق عیسائی بادشاہ انٹرویو لے رہائے اس نے پوچھا کہ یہ آدمی جس نے نبوت کا دعویٰ کیا اس قول ان کے خاندان میں کسی اور نے بھی کیا ہے تو قل تو لا ابو صفیان کہتا ہے نہیں فقال قل تم تتہمونہ علال قذب بادشاہ نے سوال کیا کیا تم اس پر جھوٹ کی تعمت رکھتے ہو یعنی کوئی جھوٹ اس نے بولا ہے آج تک آگے عبارت ہے فقال لا آگے عبارت کیا ہے فقال لا تو ابو ابو صفیان نے کہا آج تک اس نے جھوٹ نہیں بولا تو معلوم ہوتا ہے آپ کی سابقہ زندگی کو مقدس اور پاکیزہ سمجھتے تھے اسی طرح نبی کریم علیہ السلام سفا کی پہاڑی پہ کھڑے ہوئے اور فرمایا آپ نے فرمایا اگر میں کہوں کہ دشمن کی پہاڑ اس چوٹی پہاڑ کے پیچے سے حملہ آبر ہونے والی ہے کیا تم میری تذیق کروگے مسلم شریف سارے بولے ہم نے آپ پر کبھی جھوٹ نہیں دیکھا کیا مطلب ہے ہماری آنکھ کے غلطی کر سکتی ہیں آپ کی زبان سے جھوٹ نہیں نکل سکتا تو یہ جو پہلا سوال تھا کہ ہو سکتا ہے انہوں نے دشمنی اس لیے کیو کہ آپ کی شخصیت کردار اور نبوت سے پہلے والی زندگی پر ان کو اعتراض ہو تو مسئلہ صاف ہو گیا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدق امانت کے قائل تھے نمبر دو کیا مشرقین کی مخالفت آپ کے ساتھ مہز ذاتی تھی یا مذہبی تھی یہ بھی سوال ہو سکتا ہے جیسے قبیلے لڑ پڑتی قوموں کی لڑائیاں اور رشتوں کے جگرے تو یہ کسی کے ذہن میں یہ آسکتا ہے کہ ہو سکتا ہے ان کی ذاتی جیسے آج کل ہوتا ہے ادھر اکتلا گنگ میں مولوی صاحب تھے تو وہ مولوی صاحب بچارہ اسی کمپنی کا تھا یہ للر صاحبان اور اس کی آتیں بھی انہی والی تھی سب کی سب تو وہ کسی لڑکی کے ساتھ اس کے تعلقات تھے اس کے بھائی نے اسے منع کیا نہ رہا تو اس کے بھائی نے اسے قتل کیا اور اس پر انہوں نے بول آپ اب تک لگا ہو ہے شہید ناموس صاحبہ شہید ناموس صاحبہ یہ وہ بندہ پکڑا گیا اس نے جج کے سامنے کہا کہ میں نے قتل کیے اور اس نے یہ جے کام کیے میں نے قتل کیا انہوں نے ایک شیئے بیچارے کو پکڑ ہے اس نے اس نے جب اقرار کیا تو انہوں نے کہا شیئے کو پیسے شیئے بھی آپ کو دیتے ہیں لیکن تو اتنا مان لے ہم کیس بھی نہیں کرتے بھی قتل ہم نے کیا تاکہ وہ جو شہید ناموس صحابہ ہے وہ باقی رہے شہادت باقی رہے تو بساؤ کا یہ کام بھی ہوتا ہے تو سوال یہ ہے کہ ان کی رسول پاک سے ذاتی دشمنی تھی یا مذہبی جواب ذاتی مخالفت قتل نہ تھی کیونکہ آپ کی ذات مقدس پر ان کو کسی قسم کا اعتراض نہیں تھا بلکہ مخالفت مذہبی تھی دیکھو قرآن کہتا ہے فَإِنَّهُمْ لَا جُقَذِّبُونَكَ بَلَاكِنَّ الظَّالِمِينَا بِعَاجَاتِ اللَّهِ جَجَهَدُونَ یہ لوگ آپ کو تو جھوٹا نہیں کہتے لیکن یہ ظالمیں اللہ کی آجات کا انکار کرتے ہیں يَجَهَدُونَ آپ کو صادق امین کہتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کی آجات کا انکار کرتے ہیں اَنْ عَلِي اَنَّا عَبَاجَ لِن قَالَ لِنْنَبِي صلی اللہ سلم اِنَّا لَا نُقَذِّبُكَ بَلَاكِن نُقَذِّبُو بِمَا جِئِتَبِهِ ہم تجھے جھوٹا نہیں کہتے لیکن یہ جو قرآن تو لے آیا ہے اس کو ہم جھوٹا کہتے ہیں فَأَنْزَلَ اللَّهِ 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 نے فرمایا فَإِنَّا هُمْ لَا جُقَذِّبُونَا كَا جب ابتداء بئی پر حضرت خدیجہ ان کے پاس نبی کریم علیہ السلام کو لے کر گئی تو یہ اس کے تاثراتیں کہتے ہیں یا لئی تنی ہائے کاش فیہا میں افسوسے میں بوڑا ہو گیا کاش میں جوان ہوتا ورکہ بن نوفل نے کہا کاش میں جزا جوان ہوتا میں بوڑا جو ہو گیا ہوں لے تنی اکون حی ہائے کاش میں زندہ ہوتا اس یخرجوں کا قوم کا جب تیری قوم تجھے مکہ سے نکال دے گی فقال رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ آپ نے فرمایا کیا مجھے نکالیں گے ہوم یہ قریشی مجھے نکالیں گے مجھے تو وہ بڑی تعریفیں کرتے ہیں صادق امین کہتے ہیں کالا نعم ورکہ بن نوفل نے کہا جیا جیا تجھے نکالیں گے کیوں لم یا تیرہ جلن کتو اس جملے کو پلے باندھ کے جاؤ لم یا تیرہ جلن کتو کوئی آدمی بھی نہیں لایا بے مثل ما جئتا بھی اس کی مثل جو تُو لایا مگر اودیہ کا معنی کیا اس کے گلے میں ہار ڈالے گئے وابا کی گئی کیا ہوا اودیہ دشمنی کی گئی ورکہ بن نوفل نے کہا کہ جو مسئلہ تُو لائے یہ مسئلہ جب بھی کسی نے بیان کیا ہے تو اودیہ اس کے لوگ دشمن بن گئے آج ایسے ہے یا نہیں ہر مسئلے پہ لوگ خوش جب مسئلہ تو عید آتا ہے تو اچھے مل طالب علم بیچارے یہ بھی نراز ہو جاتی اس طرح نہیں ہونا چاہیے کچھ نرمی شربی ہونی چاہیے تھی اودیہ یہ مسئلہ ایسا ہے جب بھی کوئی بیان کرتا ہے لوگ دشمن بن جاتے ہیں اس لئے حضرت شایق فرماتے تھے توحید آدمی کو اکیلا کر دیتی ہے ایک دفعہ توحید سب سے جدا کر دیتی ہے بخاری رقم الحدیث تین میرا خیال ہے یہ جو شایق الحدیث بیٹھے ہیں یہ پہلے سفے سے ہی ڈر جاتے ہیں اس لئے مسئلہ نہیں بیان کرتے ہیں اودیہ لوگ دشمن نہ بنیں یہ پہلے سفے بے حدیث لکھی سوال تیسرا ہے کیا مخالفت کی بجا مخالفت کی بجا اللہ جل شان ہو کے تعدد کا مسئلہ تھا یعنی مجھگڑا یہ ہو کہ مشرقین کہتے ہوں دو اللہ ہیں اور نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہوں ایک اللہ ہے شابج بولو اس میں جھگڑا تھا یہ ادرا ہو رہا ہے آپ کی دعوت یہ ہو کہ اللہ ایک ہے اور مشرق کہتے ہوں اللہ دو ہیں یہ جھگڑا تھا نہیں جواب یہ نہیں کیوں اگر یہ جھگڑا ہوتا تو آپ کی دعوت ہوتی لا اللہ اللہ لا اللہ ایک مانتے تھے دیکھو فَسْدَا بِمَا تُعْمَرُ وَآرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ اِنَّا هَا كَفَيْنَا كَالْمُسْتَاذِينَ الَّذِينَ جَجْعَلُونَ مَا اللَّهِ إِلَاہً آخَر الَّذِينَ جَجْعَلُونَ مَا اللَّهِ إِلَاہً آخَر کیا آیا قرآن میں اللہ آخر یا إِلَاہً آخر ہاں وہ دوسرا اللہ نہیں مانتے تھے دوسرا الٰہ مان رہے ہیں مَا اللَّهِ إِلَاہً آخر فَسُوْفَ يَعْلَمُونَ دوسرا مَا خَذِئِ بَتَّخَدُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِحَةً اللَّهِ آلِحَةً اللَّهِ اللَّهِ کے سوا آلِعہ بنائے ہیں هَا اُلَاہِ قَوْمُ اُتَّخَذُوا مِن دُونِ ہی آلِحَةً ان آیات کا مقصد یہ ہے کہ وہ دوسرا اللہ نہیں مانتے تھے اللہ ایک مانتے تھے چوتھا مسئلہ وہ کون چوتھا سوال وہ کون سا مسئلہ تھا جس کی وجہ سے مشرقین کے ساتھ بے حد مخالفت کی گئی الجواب جواب یہ ہے کہ مشرقین کی مخالفت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور مشرقینِ اممِ ماضیہ کی مخالفت اپنے انبیاء کے ساتھ ایک ہی مسئلہ میں رہی الہ اور لبازے میں الہ کون سا مسئلہ تھا الہ اور لبازے میں الہ اس میں مخالفت رہی بے ایمانہ کے انبیاء فرماتے ہیں کہ تمام قسم کی مالی بدنی لسانی عبادتیں رکوع سجدہ طواب اعتقاب نظر قسم استمداد بغیرہ اور اس کے لبازمات غیب دانی نفع نقصان کا مالک ہونا اللہ تعالیٰ کے ساتھ مختصہ اور کوئی استی اس کی ان صفات میں شریک نہیں ہے اور مشرقین کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ بے شک الہ ہے لیکن الوہیت اور لبازے میں الوہیت اس کے ساتھ مختص نہیں بلکہ وہ اللہ تعالیٰ مقربی اللہ تعالیٰ کے مقربین میں بھی الوہیت اور لبازے میں الوہیت پہ جاتے ہیں خلاصہ یہ کہ انبیاء توحید فل الوہیت کی دعوت دیتے مشرق شرک فل الوہیت کے قائل تھے محض اسی توحیدی مذہب کی وجہ سے آپ پر ناجیز الزامات لگا جاتے مثلا شاعر قذاب قائن مجنون صاحبی شاہد قرآنی اِلَّا ہم کانو اِذَا حَقِّلَ لَهُمْ لَا اِلَا اِلَّا اللَّهِ یستق بیرون جب ان کو کہا جاتا ہے کیا لَا اِلَا اِلَّا اللَّهِ اللَّهِ کے سوا الہ کوئی نہیں پکار سننے والا کوئی نہیں یستق بیرون وَيَكُلُونَ آئِنَّا لَتَارِكُ آلِحَتِنَا لِشَائِرِمْ مَجْنُونَ کہ ہم چھوڑ دیں اپنے آلِحہ کو اس شاعر مجنون کی وجہ سے ہاں آہ لمبی نیچے حدیث لکھی ہے ابنِ کثیر نے لیا اس کا خلاصہ یہ ہے کہ ابو طالب صاحب جب فوت ہونے لگا خاجہ ابو طالب پر موت آنے لگی سارے سنادیدِ قرآن جمع ہوئے اور آئے کہنے لگے یا ابا طالب او نیچے لینے یا ابا طالب انتا کبیر ہونا و سید ہونا اے ابو طالب تو ہمارا بڑا ہے تو ہمارا سردار ہے کبیر ہونا معلوم ہوتا ہے صحیح چودری تھا کبیر ہونا تو ہمارا بڑا ہے آگے ناکابر والا مسئلہ تو ہمارے اکابرین میں سے ہے کبیر ہونا و سید ہونا تو ہمارا سردار ہے فا انصف انصفنا من ابن اخی کا اپنا جو بھتیجہ ہے اس اور ہمارے درمیان فیصلہ فرما فا مرہو اس کو حکم دے فلیکو فا انشت مِ آلیہتِ نا اس کو کہہ دے کہ رک جائے ہمارے الہوں کو گالیاں نکالنے سے سبجھو ہے رسول پاک گالیاں دیتے تھے لیکن وہ کیا کہہ رہے ہیں شتم شتم سبو شتم شتم آلیہتِ نا وہ آپ نے تو زندگی بار کبھی کسی کو گالی نہیں دی لیکن مشرق کہتے ہیں ہمارے الہوں کو گالیاں دیتا ہے اور وہ گالیاں کیا تھی لا يسماؤ مَا جَمْلِكُونَ مِنْ كِتْمِينَ لَئِنْ يَخْلُقُونَ زُبَابَا عَمْوَاتٌ غَيْرُ عَحْيَا یہ تھی جو ان کو تکلیف ہوتی تھی کہ یہ گالیاں دیتا ہے آج نہیں کہتے آج بھی جو یہ مسئلہ بیان کرے تو کہتے ہیں توبہ یہ تو اکابر کو گالیاں دیتا ہے جو قرآن کی طرف دعوت دے تو کہتے ہیں یہ اکابر کو گالیاں دیتا ہے اور یہ مسئلہ بیان ہو کہ سننے والا اللہ ہے وہ نہیں تو کہتے ہیں گستاخی ہے بیعد بھی ہے یہ بوئی کہتے ہیں شرط میں اپنے بھتیجے کو کہے اللہ کرے رک جائے ہمارے علاہوں کو گالیاں دینے سے اور ہم چھوڑ دیں گے اس کو اور اس کے علاہ کو ہم کچھ بھی نہیں کہتے مہربانی کرو صلح ہو جائے صرف ہمارے علاہوں کو گالیاں دینا چھوڑ دے ہمارا جھگڑی کوئی نہیں تو اصل جگرہ سمجھا ہے آپ کو ہم شتم قرآن نے خود وہاں آپ نے پڑھا نا کہ بلکن الظالمین بے آیات اللہ یجہدون وہ آیات اللہ کیا تھی قلوب شربو فن کے ہوا ماتابا لکم کونسی آیات تھی لا تک اللہمہ اف بلاتن ہرمہ یہی ایتیں تھی نہیں ازا زکر تربک فی القرآن بہدہ ازا زکر تربک فی القرآن بہدہ بللو علی ادبارہم نفورہ جب تو قرآن میں بہدہ ہو مکید فی القید پر حکم محت کلام کہہ دے بہدہ ہو جب تو اللہ کی توحید کا مثلا بیان کرتا ہے اس وقت بللو پھرتے ہیں نفورہ ساتھ پتوے لگاتے ہیں نفرتے کرتے ہیں ناک سڑکتے ہیں پتوہ بازی بھی بک بک بھی نفرت کرتے ہوئے اور مقام پہ آیا ازا زکر اللہ وحدہ ہو از اشمہ عزت قلوب اللہزین لا یؤمنون بالآخرہ ازا دو کر اللہ ہو وحدہ بہا پر بھی وحدہ یہ ایتے تھی دوستو بذرگو اور وہ کہتے ایتے بے قرآن ان غیر حاضہ یہ قرآن نہ ہو او بدل ہو او بدل ہو یا اسی کو بدل دے صرف لا یسماؤ نکال دے ما یمل کونہ من کتبیر نکال دے امبات ان غیر احیاء نکال دے یہ ایتے نکال دے ایتے بے قرآن ان غیر حاضہ کوئی فضائل اعمال جیسی کتاب لیا جی جس میں کسی کو کچھ بھی نہیں کہا گی تو ان کی ہڈیاں درد ہوتی تھی آجاتے توحید سے خدا کی قسم مسئلہ یہی تھا جیسے آج تم بیان کرو نہ مسئلہ توحید آج بھی جو مرضی مسئلہ کرو لوگ خوش ہیں لیکن جب توحید بیان کرو گے سب کی ہڈیاں دکھیں گی سب کدا کہتے ہیں مولی صاحب ذرا نیا محول یہاں پر ذرا احتیاط میں کہتا ہوں یہ کہنے والے ہی کافرے اس کا مطلب ہے کہ جہاں احتیاط بوئی ہے بوئی ابو جہل والا احتیاط کہ یہ احتناہ ہوں بدل ہو تو یہ بچارہ یہ تو نہیں کہہ سکتا قرآن سے نکال یہ کہتے ہیں پڑھنی نہیں یہ آجات نہیں پڑھنی تو عقیدہ اس کا بھی ابو جہل والا ہے بیوان کا تو اس لیے آج جو جس مسئلہ پہ آج رہے اور یہ سارے باطل پھرکے ہیں اسی مسئلہ کے بجا اور اسی مسئلہ کی بنیاد اسی مسئلہ کے مقابل یہود و نصارہ اور مشرقین مکہ نبی پاک کے خلاف کھڑے ہوئے تھے وہی مسئلہ شتم آلہتنا نداؤہو و علاہو ہم اس کو بھی چھوڑ دیں گے ہم کچھ بھی نہیں کہیں گے نہ فتوے لگائیں گے نہ مکہ سے نکالیں گے نہ لڑائیاں کریں گے صرف ایک بات ہے ہمارے الہوں کے باجان چھوڑ دیں یہ ان کے بارہ میں کچھ نہ کہے اور نیچے لکھائے دربیان میں ہاں قالا فباسا علیہ ابو طالب ابو طالب نے دوسری روایت جہاں نہیں آئی کہ پتہ نہیں آئی دوسری میں ان بیچاروں نے بڑی رونا رویا ہے انہوں نے نبی پاک پر پہلا الزام لگایا ہے یو کفر آبا آنا یو کفر آبا آنا یہ وہ ہے جس نے ہمارے سب بزرگوں کو کافر کہہ دیا یو کفر آبا آنا ہاں یو فرے کو بین اخوان نا یہ وہ ہے جس نے ہمارے اندر توڑ پیدا کر دیا بھائی بھائی سے جدا کر دیا ہم سارے متفق تھے اور یسو اور گالیاں دیتا ہے ہمارے الہوں کو یہ شکایت لگے ابو طالب کو تو پہلی کیا یو کفر آبا آنا آج بھی یہ ہوتا ہے ہمارے بجرگوں کو کافر کہا ہم نے تو نہیں کہا ہم نے تو نہیں کہا ہم نے تو قرآن کا مثلہ بیان کیا تم ایک بات سمجھو ہم تو قرآن کا مثلہ بیان کرتی قانون بیان کرتی آگے بزرگوں کو تو تم نے پکڑا ہو گئے ہمارے وہ قاضی صاحب ہیں وہ آئیں گے انشاءاللہ وہ قاضی صاحب گھنڈا والے میں پڑھا رہے تھے سکول ٹیچر بڑے اچھے عالم تو انہوں نے کوئی پچیس اکابر کی فرس دی یہ بھی سما کا قائل یہ بھی عیادے کا قائل یہ بھی تو قائل صاحب پیریڈ میں تھے اس کے پاس آئے کہتے ہیں اس کا جواب دے قائل صاحب نے کہا ابھی دوں جا بعد میں انہیں کہا ابھی قائل صاحب اچھا لیا کاغذ نیچے لکھا اگر ان کا یہ بھئی اس بات کو سمجھو ہم نے تو اکابر پہ کوئی فتوہ نہیں لگا آپ نے میری زبان سے سنا حضرت نانوت بھی حضرت گنگوئی شیخ الہند مولنا تھانوی ہم تو عدب سے نام لیتی ہم تو کہتے ہیں کہ ان کی بارات اگر ملے میں نے آپ کو تین طریقے بتائے اکابرین کے خبردار ہم تو اکابر کا احترام کر رہی اب وہ ایسے ظالم ہیں جب ہم قرآن پیش کرتی وہ کتاب اٹھاتی ہیں اور بتاتے ہیں یہ بزرگ بھی قرآن کا منکر تھا تو بزرگوں کو تو وہ کافر کہہ رہی اللہ کہے تمہیں سمجھ جائے یکفر آبان آگیا فباس علیہ ابو طالب ابو طالب نے بھیجا بندہ بھیجا نبی کریم علیہ السلام کو بلا کے آپ آگئے ابو طالب نے کہا یبن اخی ہا علائے مشایخ یہ شیوخ ہیں مشایخ ہیں تیری قوم کے اور ان کے سرداریں انہوں نے مطالبہ کیا ہے انت قف ان شت میں آلیہ تیہم اس کا مطالبہ کرتی کہ ان کے آلیہ کو کچھ نہ کہے یہ تجھے کچھ نہیں کہیں گے آپ نے فرمایا او میرا چچا ابو طالب افلا عدو سبحان اللہ پیغمبر اس طرح ہوتا ہے کوئی روح ریایت نہیں اب چاچے کو کہتا ہے اے میرا چاچا یا امی کیا میں ان کو دعوت نہ دوں الہ ما خیر اللہ کہتے ہیں وہ کسی کی طرف تو دعوت دیتا ہے فرمایا ادو ادو ہم الہ ایت کلمہ بے کلمہ تل میں کہتا ہوں ایک کلمہ پڑھ دیں تدین لہ ہم بحل عرب سارا عرب ان کے تابے ہو جائے گا بجمل کون بحل اجام اجم بی اجم کے بھی مالک بن جائیں گے فکال ابو جہل انہ بی مانا یہ بیٹھا تھا اس نے جب دیکھا نا بھی ملک بادشاہ بن رہی اس نے کہا مِم بین الْقوم مَا هِيَا وَا عَبِي کا اور تیرے عبے کی قسم وہ کونسا کلمہ ہے وَا عبی اور تیرے باپ کی قسم وہ کونسا کلمہ ہے ہم ضرور اس کی تابے داری کریں گے وَا اشرا تن اور بھی دس کلمیں بتلا عرب والے بھی ہمارے تابے عجم والے بھی آپ نے فرمایا تکولو نا لا الہ الا اللہ کلمہ یہی ہے لا الہ اللہ فَنَا 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 خوتے کی طرح بھاگے نا فَنَا سارے بھاگے چودری چادرے چھنڑے کے نا فَنَا بَقَالَ سَلْنَا غیرہ حَاظَ کہتے ہیں یار یہ نہ ہو کوئی اور ہو غیرہ حَاظَ کَالَ سُبْحَانَ اللہ فرمایا لَوْجِ تُمُونِ بِشَّمْ سَ پیغمبر کا اس اقلال دیکھو لَوْجِ تُمُونِ بِشَّمْ سَ اوہ قریشیو سن لو اگر تم کر سکتے ہو سورج کو لاکے میرے ہاتھ دائیں پہ رکھ دو اور چاند کو آکے بائیں پہ رکھ دو فی جدی ما سالتکم غیرہ میری دعوت یہی رہے گی قولو لا الہ اللہ فقامو من اندہی غزبانا وہ سارے نکلے سارے نراض ہو گئے سارے نراض ہو گئے اور کہنے لگے ہم آپ کو بھی گالیاں دیں گے آپ کے الہ کو بھی گالیاں دیں گے جس نے تجھے یہ کہا ہے یعنی اللہ کو نہیں جس نے تجھے یہ کہا ہے شتم آلحت نا یہ کہا ہے یہ تو اصل جگرہ کیا تھا یہ اس آیت کا شان نزول ہے جو آپ نے پڑھا آگے آرہا شاہد دو ہو گیا یہ میں نے بتا دیا آگے یہ رأیت رسول اللہ دولی کہتا ہے میں نے دیکھا رسول پاک صلی اللہ اللہ سلم کو جاہلیت میں ظلم اجاز یہ اقاز کا ملا تھا بزار تھا آپ اس میں تھے بہو یکول بزاروں میں آپ پھر رہے تھے بڑا مشکل معامل ہے آج درہ مولوی جائے بزاروں میں اقاز کا ملہ لگا ہوا اور وہاں بزار بھرے ہوئے پیغمبر کریم وہاں پر پھر رہے اکیلے ساتھ بھی کوئی نہیں اور کہتے ہیں کولو لا الہ الا اللہ تفلے ہو صرف ایک دفعہ نہیں کہا پیغمبر کریم بار بار یہی کہہ رہے تھے لوٹا رہے تھے سارے لوگ جمع ہو رہے تھے لوگ کہتے یہ کیا ہوگی آئے سارے یت تب او ن او پیچھے ہوگے اذا برا اہو رجل احول میں نے دیکھا ایک پیچھے اور بیمان پھر رہا تھا رجل احول بھینگی آنکھوں والا احول سمجھتے ہو جس کی آنکھوں کی لینٹ ٹھیک نہ ہو ایک اس طرح ایک اس طرح احول ایک آنکھ نیچے ایک اوپر یہ لینٹ ٹھیک نہیں وہ بھی بیمان یہ مشرق ہوتے ہی احول ہے پٹھا احول وہ پیچھے موٹیاں بھاؤں والا اور وزیع الوجہ تھا بڑا سونا چہرہ چمک رہا تھا نورانی چہرہ سنو سنو جدر دیکھتے ہو چتہ رنگ کہتے ہو بڑا نور میرا سور دیکھو وزیع الوجہ ایسا چہرہ تھا لیتے نہیں کر رہی تھی بڑا خوبصورت سونا چہرہ وزیع الوجہ سمجھے ہو کہ نہیں ہاں یکولو وہ بکواس کر رہا تھا اللہ کے رسول آگے آگے وہ پیچھے بیمان پھر رہا تھا اور کہتا انہو سابیون قاذب وہ پیچھے فتوے لگا رہا تھا اور کہتا تھا انہو سابیون یہ باپ دادے کے مذہب کو چھوڑ گیا سابیون سابی کہتے ہیں اکابر کا عقیدہ چھوڑنے والا یہ سب اکابر باپ دادے کے مذہب کو چھوڑ گیا انہو سابیون قاذب اور لوگوں نہ ماننا اس کی بات یہ جھوٹائے فسال تو دولی کہتے ہیں میں نے پوچھا من حضا یہ کون ہے بڑھا من حضا فقال امہ ابو لہب انہیں کہا یہ ابو لہب بیمان تو وہاں کوئی دعوت دینی آسان نہیں تھی رسول پاک دعوت دیتے پیچھے سارے پھرتے تھے اور وہ چوکیوں پر بیٹھتے آپ کو بدنام کرتے یہ اللہ کا رسول ہی ہے کہ یہ دعوت پہنچا گئے اللہ کے کروڑوں درود سلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ معمولی مسئلہ نہیں آج مولوی جناب مسجد میں بیٹھ ہے حلوے روٹیاں مر رہی ہیں اور ممبر پہ یہ مسئلہ بیان نہیں کرتا ہے بد میں مسلمان بھی ہوں کوئی مسلمان نہیں مات وہ ہم کفار کیا مشرقین کی آپ کے ساتھ ہو گیا بھئی یہ ساری چیزیں آگئی اب دیکھو یہ تو آپ نے سمجھ لیا کہ جھگڑا کس بات میں تھا مسئلہ علیہ اور لوازے میں علیہ اب دیکھو اس میں بھی تھوڑی تنقی کر لیتی کہ مسئلہ علیہ لوازے میں علیہ ایک بات پیچھے پڑی امور حقیرہ امور اعظام امور حقیرہ مجھے ایک فیدہ ہے کہ وہ جو امور حقیرہ میں شر کرتے تھے وہ کس حد تک تھا اس کی تنقی ضروری ہے تاکہ آجات سمجھنی آسان تو اجاز رکھ رو یہ نیچے لکھا ہے مشرقین مکہ عقیدہ رکھتے تھے کہ سارے جہان کا مدبر حقیقی تو اللہ تعالیٰ ہی ہے لیکن بعد مقربین کہ بوجہ ریاضت اور مجادہ اللہ تعالیٰ مجادہ کہ اللہ تعالیٰ چند انعامات عطا فرما دیتے ہیں چند انعامات انام اول مخلوق کے نفع نقصان میں تصرف کرنے کا ان کو دربار الہی سے اختیار مل جاتا ہے آگے پھر شرائطیں سارے جہان میں نہیں بلکہ مخصوص خطوں میں اور مخصوص خطوں کے تمام کاموں میں نہ بلکہ صرف معمولی اور چھوٹے کاموں میں ایک ان چھوٹے کاموں میں ہر وقت نہ بلکہ جب تک اللہ تعالیٰ کا اپنا مبرم حکم ان کاموں کے متعلق نفی انجاز واطنہ آ چکا ہو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو عطائی وحبی تفویزی تصرف کرنے کا اختیار مل جاتا ہے کیفیت تصرف بئی طور کے اس کو ان کاموں کے تصرف میں دربار الہی سے ہر ہر بار ہر جزی میں دوبارہ اجازت جزیاں نہیں لینی پڑتی ایک دفعہ اللہ نے جتنا اختیار دیا کٹھا دے دیا اب ہر کام کے لئے اذن کی ضرورت نہیں ہے ہر کام کے لئے اذن کی ضرورت نہیں بلکہ اجازت کلی ہی کافی ہوتی ہے پس وہ ہر تصرف میں اپنی مرضی اور ارادہ کر لینے کا مختار ہوتا ہے یہ ہے مشرقین کا شرق پھر تصرف و تدبیر اور پہلا مسئلہ اختلافی سمجھ گئے کہ نہیں اب وہ کہتے چھوٹے چھوٹے کام وہ بھی مخصوص خطوں میں جیسے آج دیکھ لو ایک بابا پشاور میں وہ پشاور کے ایریے کا ذمہ دار ہے چھوٹے چھوٹے ایک لاہور میں کہتے داتا دی نگری وہ وہاں ایک ادھر بری ہے یہ تھا بھی شیعہ یہ پنڈی والوں کا ذمہ دار ہے اسی طرح وہ کہتے مخصوص خطوں میں اللہ مخصوص چھوٹے چھوٹے کاموں کے اختیارات ان کو دیتا ہے اور اس کے لئے بھی شرط ہے کہ وہ تقدیر مبرم میں اٹال نہیں ہوتے ایک دوسرا وہ اللہ اذن کلی دے دیتا ہے کلی کا مطلب سمجھو کہ ہر جزی میں جتنے کاموں میں اختیار ملا ہر ہر جزی میں اب اللہ کے نبی آئے انہوں نے کیا کہا فرماتے ہیں کسی کام میں کسی بڑے سے بڑی مخلوق کو بھی اللہ تعالی نے ذرہ بھار تصرف کا اختیار نہیں دیا کیا لکھ ذرہ بھار تصرف کا اختیار نہیں دیا نظات تن نا اتان یہ توحید فی تصرف توحید فی تصرف شاہ شہید فی خدا کی رحمت اسماعیل شہید زبر دس جملہ لکھا آج تک مشرق حضم نہیں کر سکے کہتا ہے جس کا نام محمد یا علی ہو وہ کسی شے کا مختار نہیں ہے سادی اردو کسی یہی کہنا چاہتی ہے شاہ اسماعیل شہید کہ ایک ذرہ پر بھی ما فوکل اسواب تصرف نہیں اب سمجھ جائے گی انبیاء کہتے تھے بللدین تدون من دون ہی ما یم لکھون من کت میر ما یم لکھون من کت میر خجور اندر گٹلی اوپر پردہ اس پردے کے بھی مالک نہیں آپ سمجھ جائی اللہ نے نہیں فرمایا بھینس کے مالک نہیں یا مشرق کی لاش کے مالک نہیں نہیں کت میر خجور کی گٹلی اوپر پردہ اس کے بھی مالک یہ نبیوں کی دعوت ہے ذرہ پر بھی تصرف نہیں کسی شہ کے مختار نہیں سمجھے نہیں سمجھے 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 نبیوں کی دعوت یہ ہے زرہ تین سرسوں کے دانے جتنا اختیار بھی کوئی نہیں تم کہتے ہو خطوں میں اختیار پنڈی میں اختیار پشاور میں اختیار اور بنیر کا پورا بابا ذمہ دار اور لاہور کا کوئی ذمہ داری کیا ماجم لکو نم کتمیر من کتمیر قلدون لذین ازام تم من دون اللہ لا جملتون مسک ل ذرات پس سماوات بلا پل وما لہم فی ہما من شرک وما لہم من زہیر آگے واللہ یک زی بالحق واللذین یدون من دون لا یک دون بے شیئ ان یہ بے شئی ان سمجھو بے شئی ان کسی ایک چیز کا بھی وہ اختیار نہیں رکھتے ان اللہ ہو السمی البصیر تو انبیاء کا مذہب تھا ایک ذرے پر بھی ان کا تصرف نہیں اللہ جس بال کو سفید کر دے یہ بچارے اس کو بھی کالا نہیں کر سکتے سوا میندیا لگانے کے اس کو اپنی حالت پہ نہیں لگا سکتے سن رہے ہو کہ نہیں جگڑہ مختار کل تک کا تھا یا مختار مختار زرہ کا انبیاء کی دعوت تھی ایک زرہ اب کدھر گئے وہ تصاوی والی کمپنیاں شہر کتب بنتا ہے کہ برابری ہو تو پھر برابری ہو تو ماجم لکون من کتمیر کا کیا مانا مس کالا زرہ تین کا کیا مانا لائک زون بے شئی ان کا کیا مانا برابری شرابری چھوڑو ایک زرہ پر کسی نبی ولی کا معفوک تصرف ماننا اسی کا نام شرک کیونکہ انبیاء کی دعوت یہ ہے تصابع انبیاء نے یہ دعوت دی کہ اللہ کے برابر اختیار نہ مانو پتہ نہیں یہ کہاں سے باندر نکلے نئی تحقیق نہ قرآن دیکھا نہ سنت دیکھو دوسرا انعام کہ وہ اس علاقہ کے انکاموں میں جو اس کے حدود اختیار سے باہر ہوتے ہیں شفاعت کاریہ کے ذریعے ہاں کچھ تو کر دیتے ہے نہ چھوٹے کام اور جو بڑے بڑے کام ہیں یہ کار نہیں سکتے کروا دیتی کار نہیں سکتے ہاں حضرت پیر طریقت سید انہت اللہ شاہ سے بخاری رحمت اللہ فرماتے تھے مشرق دو قسم پہ تھے ایک اپر کلاس کے مشرق ایک لوہر کلاس کے مشرق اپر کلاس والے مشرق کہتے کر دیتے لوہر کلاس والے کہتے کر نہیں سکتے کروا دیتے وہ کہتے جو ان کے اختیار میں کر دیتے جو نہیں ہے تو یہ ہے کہ اللہ تعالی کے دربار میں کوئی ہستی شفی کاری نہیں اللہ پاک شیف زور زور ضرور اس طرح کروانے اور منوانے والا بھی کوئی نہیں ہے جس کی محبت کی وجہ سے اللہ تعالی اپنی مرضی کو چھوڑ کر اس کی مرضی پوری کرے بلکہ وہ ہر کام میں اپنی مرضی یوتا یوتا جس کی بات ضرور مانی جائے جس یوتا یہاں آیا ہے پورے قرآن میں شفاعت کے مسئلے کی اصل یہ آیت ہے جہاں نفی ہوئی یوتا جس کی بات ضرور مانی جائے دیچت حکانی کا حوالہ ہے کہ اس روز ظالموں کا نہ کوئی میتی مددگار ہوگا اور نہ کوئی سفارسی جس کی بات ضرور مانی جائے دیسہ کے مشرقین اپنے معبودوں کی طرف گمان کرتے تھے تفسیر حکانی تیسرا انعام وہ کہتے کہ ان بجرگوں کو تیسرا انعام یہ ملتا ہے کہ اس خطہ کا علم غیب دے دیا جاتا ہے جس کی وجہ سے وہ ہر ایک دکھ سنتے رہتے ہیں ان کی پریادوں کو پہنچتے ہیں ہمارے کسی حال سے بھی غافل نہیں ہیں بلکہ ان کو ہمارے ساتھ ما پوکل اسباب ایسی معییت کاملہ حاصل ہیں کہ وہ ہر جگہ ہر وقت اور یہ سب شرک فی علم کے شعبے ہیں کیونکہ کسی شائعہ کا علم یا غیبی اس خطے والوں کے احوال کا علم ما فوکل اسباب بابے کو مل جاتا ہے اس لئے جب ہم پکارتے ہیں تو بابا سنتا ہے دیکھتا ہے یہ عقیدت الانبیاء انبیاء کا عقیدہ کیا ہے ان تدوہم لا یسمعو دعاء اکم بلو سمعو مستجابو لکم و جوم القیامت یکفرون بے عشق کم و جوم القیامت یکفرون بے شرک کم کوئی دنیا کا ملہ قائلین سماک مسلمان کہہ کر اس کو کوئی اس آیت کو حل کر یکفرون بے شرک کم قرآن نے شرک کس چیز کو کہا ہے سمجھے ہو کہ نہیں سمجھے ہاں فروی 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 قرآن شرک کہہ رہا ہے اللہ کو پتا تھا مولویوں کی ہوا خارج ہو جانی یہ اس لیے ان کے سارے فتوے گئے شرک 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 کا فتوہ آیا یا نہیں آیا کس نے لگا آیا فتوہ شرک کا شرک بغیر سماک عقیدے کے بنتا ہے یا سماک عقیدہ رکھ ایک آج بھی پکارتا ہے سماک عقیدہ نہیں شرک ہوگا شرک تب بنے گا کہ سماک عقیدہ ہے تو اصل بنیاد ہے دار و مدار سماک عقیدہ یہ ما فوک اصباب سماک عقیدہ کسی کو قرآن نے کہا یک فرون بے شرک کم ورنہ لکھو پرچیاں پوچھو ملن سے کہ یہاں شرک کم قرآن نے کس کو کہا تماشا بنا ہوئے وہ بھی مسلمان ہیں ہم بھی مسلمان ہیں ہم قرآن مانتی ہیں وہ نہیں مانتی ہیں لا اسمعو دعاء کم ولو سمعو مستجابو لکم ویوم القیامت یکفرون بے شرک کم ولا جنبیوں کا مثل و خبیر آگے وہم ان دعائے ہم غافلون آگے کل آج علم من فس سماوات وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهِ وَمَا يَشْعُرُونَ اَيَّانَ يُبْعَسُونَ یہ انشاءاللہ آرہا ہے یہ مسئلہ علم غیب آئے گا آگے اقیدہ چوتھا انعام چوتھا وہ کہتے جو انعام ملتا ہے شہارم یہ کہ اللہ پاک ان کو اس علاقہ کا معبود بنا دیتا ہے بے ایمانہ کہ جو عبادات مالیہ اور بدنیہ اور لسانیہ سجدہ پکار اعتقاف طواب بغیرہ اللہ کے لئے مقصود ہیں وہ سب اس کے لئے جائد ہو جاتی ہیں یہ ہے مشرقین کا شرق فی الالوحیت اور چوتھا مسئلہ اختلافیہ شرق فی الالوحیت اور چوتھا مسئلہ عقیدت الانبیاء انبیاء کا عقیدہ ہے فَعْلَمْ اَنَّهُ لَا اِلَا اِلَّا اللَّهِ بس یہ چار انعام مانتے بزرگوں کے لیے وہ چار انعامات کے مقابل آیا عقیدت الانبیاء یہ اصل ما بہن نزا کوئی سمجھ گئے یا نہیں یہ ہے اصل جھگڑا مشرقین کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہی جھگڑ ہے بس بھئی اس کے بعد جو کچھ لکھا ہے یہ خود پڑھ لو اس پر ہماری لینے اب جدا ہو گئی اس کے بعد چند مسائلیں جو جہاں لکھے ہوئے نہیں یہاں تک صرف ہمارا مقصد تھا آپ کو ما بہن نزا کا تأیون وہ جھگڑا ہے کیا اس میں اس کے بعد ہے مسئلہ الہ کا معنی کیا ہے یہ میں بتا چکا ہوں یہاں کنابدو الہ کا معنی میں عرض کر چکا ہوں یہ بات ہو چکی ہے تو جھگڑا اب آئیں گے چند لوازم مثلاً علم غیب تصرف دعا پکار اور جہاں نظر منت کی بات ہے وہ قرآن کے اندر چر رہا ہے ما اوہلا بہی لغیر اللہ آج بھی پڑھائے یہ سب آپ کو لینے بتا رہا ہوں ورنہ تو پورے مہینے کا مسئلہ ہلا ہے ختم نہ ہو تو اس زمن میں انشاءاللہ آئے گا آپ کے پاس علم غیب لیکن وہ ہماری طرز اور ہوگی وہ مناظرانہ طرز ہوگی اور تصرف ما پوکل اسباب دعا پکار پھر اسی کے ساتھ مسئلہ شفاعت استجفاء توصل یہ سارے اس کے ساتھ چلتے جائیں گے تو جہاں سے ہماری طرز بدل جائے گی البتہ ایک مضمور میں ذکر کروں گا شبہات مسئلہ الہ پر شبہات جس میں شرک کی حقیقت کہ شرک کیا ہے اس میں پھر مسئلہ الہ ایک دوسرے عنوان سے پجاگر ہوگا اور یہ جو آج کل لوگوں نے چند شبہات ڈالے مثلاً یہ کہ ما اخافو انتو شرکو بادی کہ یہ امت شرک نہیں کر سکتی حدیث میں آگیا تم سب کو مشرک کہتے ہو اسی طریقہ سے اور چند زمنی مسائلیں وہ میں انشاءاللہ عرض کر دوں گا وہ آپ کے پاس کاغذ نہیں ہوں گے یہ جو مسئلہ الہ کے کاغذ ہیں یہ تمت جہاں تک میں نے پڑھانا تھا وہ ہو گئے اب کوئی کام کی بات ہے مجھو تو نہیں تو وقت زائے نہ کرو ایک تو بعض علماء فرماتے ہیں اس آیت انتہ دوں لائے سوا دعاکم کالین سوا موتا پر شرک کا فتوہ نہیں لگایا جا سکتا اس کی وضاعت فرمائیں سورہ فاتر میں آنے دو پوری وضاعت ہوگی قائلین سما مطلق سما کا قائل ہے مجھو رکین سما مات تصرف کے قائل تھے اس وجہ سے آیت تدو ہم شروع بتلایا کہ وہ سما یعنی ما فوکل اسواب تصرف کا قائل ہو تو مجھو رکھ ہے ما فوکل اسواب سما کا قائل ہو تو مسلمان ہے یہ تقسیم کرنے والا خود زندگی ہے جس نے پوری توحید کا صدیہ ناز کر دیا اگر ما فوکل اسواب تصرف غیر اللہ کا ماننا شرک ہے تو سما بھی ماننا شرک ہے اگر غیر اللہ کا تصرف ماننا شرک نہیں ہے تو پھر سما ماننا بھی شرک نہیں تو پھر بے شرکوں کے ان کا کیا مانا بنیں گا آپ کو سمجھ نہیں ہے کیا کہا میں نے کہتا ہے کہ جہاں شرک کا جو فتوہ لگا ہے نا وہ غیر اللہ کا تصرف مانتے تھے تو میں نے کہا کہ تصرف ما فوکل اسواب غیر اللہ کا ماننا شرک اور سما غیر اللہ کا ما فوکل اسواب ماننا شرک نہیں ہے تو یہ شرک کی تعریف صحیح ہوگی تصرف غیر کا ماننا شرک ہے اور سما ما فوکل اسواب ماننا شرک نہیں تو پوری توحید ہی غلط ہے پھر پھر توحید کی کوئی اور تعریف کر یہی زندگا ہے تو اگر غیر کے لیے تصرف ماننا شرک ہے تو سما ما فوکل اسواب ماننا بھی کیا بنے گا شرک بنے گا اور یہی وجہ ہے کہ بغیر سما کے عقیدے کے تصرف کا عقیدہ رکھے ہی نہیں جا سکتا بنیاد میں سما کھڑا ہے ایک آدمی کا عقیدہ سنتے نہیں تو تصرف کا رکھے گا تصرف کا رکھے ہی تب ہے کہ پہلی سیڑھی شرک کی چڑھ چکا ہے ایک عبارت ہے فَإِنَّمَا عَضَاهُمُ کس کی آخر میں ہے لَا شَيْعَلَ مُجُودُ مُصَفَادُ مُصَارُ مِنْهُو مگر اس کا صرف ترجمہ ہو جائے تو مہربانی ہوگی مطلب جی ہے کہ فَإِنَّمَا عَضَاهُمُ اللہ تعالیٰ کے سوا ہر چیز ممکن ہے لَا شَيْعَا کوئی ایسی چیز نہیں مگر اس کا بوجود مُصَفَادُ اور مُصْتَعَارِ ہے اللہ تعالیٰ ہی سے ہے اللہ سے حاصل ہوا یعنی اللہ نے اس کو بنایا ہے اور آریتاً اللہ نے اس کو بوجود دیا ہے یہ معنی ترجمہ ہوگی ہے مُصَفَادُ مُصْتَعَارُ مِنْ اللہِ بعض علماء فرماتی ہیں بس بھئی یہ مسئلہ جہاں تک ہو گیا اب ایک تو آج ان کی حاضری لگو بہت سارے چہرے مجھے نظر نہیں آ رہے ان سب کی حاضری لگا کر کل صبح صبح پیش کرو یہ جو انتظامی ہے یہ ذرا الٹ رہے کئی بے ایمان ہیں تو وہ جمعیرات کو ضرور ادھر ادھر مو مارنے جاتی ہیں